خبر شامل کرتے ہیں حجہ شامکیم سے ماتمی نے پڑھی کشمیری نغمہ عبد المقیت جماعت شیشم اور اس کے ساتھیوں نے پڑھا یک جہتی کشمیر پر محمد احیم نور شم اے محمد عثمان شیشم سر سید اور عبد الشافع نہم قائد نے تقاریر کی اساتح اکرام کی طرف سے ملک امانت علی اور میاں امجد علی نے کشمیر کی تاریخ اور پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر اظہار خیال کیا حاجی محمد شفیق چودری پرنسپل سکول ہزا نے کشمیر کے حق میں نعرے لگواتے ہوئے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی آخر میں طلبہ اور اساتح اکرام نے ریلی کی شکل اختیار کر کے سکول میں کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے آپ کو ایک بڑھ پھر سے آگاہ کیے چلتے ہیں حجہ شامکیم میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے گورمنٹ ہائی سکول حجہ شامکیم میں پروگرام ہوا ہمارے نمائندے فیصل فات کے مطابق گورمنٹ ہائی سکول حجہ شامکیم میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے پروگرام ہوا جس میں تمام بچوں اور اساتح اکرام نے حصہ لیا تلاوت قرآن پاک حافظ زید کلاس نہم قائد نے کی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ عمیر علی فاطمی نے پڑھی کشمیری نغمہ عبد المقیت جماعت شیشم اور اس کے ساتھیوں نے پڑھا یک جہتی کشمیر پر محمد ارہم نور حشم اے محمد عثمان شیشم سرسید اور عبدالشافع نام قائد نے تقاریر کی اساتح اظہ اکرام کی طرف سے ملک امانت علی اور میام جد علی نے کشمیر کی تاریخ اور پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر اظہار خیال کیا حاجی محمد شفیق چودری پرنسپل سکول حضا نے کشمیر کے حق میں نعرے لگواتے ہوئے طلبہ کی حوصلہ اوزائی کی آخر میں طلبہ اور اساتح اکرام نے ریلی کی شکل اختیار کر کے سکول میں کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے